اچھا یومِ آشور کے روزے کے حوالے سے اس کے اندر دیکھیں گے تو ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے تین موقفات جو بڑے موقفات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تین کے علاوہ بھی کچھ صحابہ اکرام کے موقفات ہیں ان کو بھی میں مختصرا ذکر کرتا ہوں لیکن بڑے تین موقف ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا موقف ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اچھا یہ براہ راست ان صحابہ کا موقف ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن جو روایات کے ذریعے سے ان کے موقف ہم تک ملے ہیں اب مسئلہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے جو راوی ہیں جن لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لے کر آشورہ کے حوالے سے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کا مضمون الگ ہے اس سے نتائج الگ نکلتے ہیں اور جن راویوں نے عم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام لے کر کے جو روایتیں بیان کی ہیں آشورہ کے حوالے سے اس میں جو نتائج ہیں وہ تھوڑے الگ نکلتے ہیں اور تیسرا جن لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لے کر جو روایتیں ذکر کی ہیں آشورہ کے حوالے سے اس سے نتائج بلکل الگ نکلتے ہیں تھوڑے سے الگ نکلتے ہیں تو یہ تین نتائج میں جو الگ الگ فرق آ رہا ہے اسی فرق کی بنیاد پر ظاہر ہے پھر ہر وہ عالم دین جو قابل ہوتے ہیں اہل ہوتے ہیں جب وہ غور و فکر کرتے ہیں ان کا کوئی بھی نظریہ ان کا رجحان جس جانب بھی جاتا ہے وہ اس کو ترجیح دے دیتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اہل علم علماء میں دو موقف شروع سے چلتے ہوئے آئے ہیں مجتہدین کرام سے ایک طبقہ ایسا ہے جو آشورہ کے روزے کو مستحب سمجھتا ہے سواب سمجھتا ہے اس کی ترغیب ہے اور ایک طبقہ علماء کا ایسا مجتہدین کا گزرا ہے جن کے نزدیک آشورہ کا روزہ مستحب نہیں ہے یہ پورے سال کی طرح ایک دن ہے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے ہمارے دین میں باقاعدہ سے یہ کوئی مستحب کام ہے یا مسنون کام ہے ایسا نہیں ہے اب یہ دو موقف کیوں بنے ہیں دونوں کے میں دلائل بھی ذکر کر دیتا ہوں صحابہ اکرام سے یہ جو الگ الگ باتیں آئیں ان کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جو بات دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگی وہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں گا میرے نزدیک جو بات دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگی دیکھئے گا جو راوی ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے آشورہ کے حوالے سے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں تین نکات سامنے آتے ہیں نمبر ایک یہ کہ آشورہ کا جو روزہ ہے دس محرم کا جو روزہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا جب نبی پاکہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے اور یہ روایت ہے امام بخاری بھی اس کو لے کر آئے ہیں امام مسلم بھی لے کر آئے ہیں وہ روایت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں لما قدیمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جب اللہ کے نبی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے فرعا الیہود تسوم تو یہود کو دیکھا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں ان سے پھر پوچھا کہ آشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو یہود نے یہ بات کی تھی کہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ کریم علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو نجات دی تھی ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے تو نبی علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بھی حکم ارشاد فرمائے کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو تو پہلی چیز جو روایات سے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لے کر ملی وہ یہ کہ مدینہ منورہ جب تشریف لائے تھے نبی پاک علیہ وسلم اس وقت یہود کو دیکھ کر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا اور صحابہ کو بھی حکم ارشاد فرمائے کہ تم بھی روزہ رکھا کرو پہلی بات تو یہ پتا چلی دوسری بات جو تھوڑی سی حیران کر دینے والی بات ہے وہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آشورہ کا روزہ جس کو مسنون کہا کرتے تھے جو کثیر روایات حضرت عبداللہ بن عباس کی آئی ہیں وہ نو محرم الحرام کو آشورہ کہا کرتے تھے حالانکہ وہ تاسعہ کہا جاتا ہے اسے عربی کے اندر لیکن وہ کہتے تھے جو آشورہ کا لفظہ یہ نو محرم کو تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا یہ دس محرم نہیں ہیں یہ بھی صحیح روایات ہیں مسلم کے بھی یہ روایت ہے مسلم کے علاوہ دیگر بھی مہدیسین اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا آشورہ کے روزے کے حوالے سے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں ذکر کیا جب محرم کا چاند آ جائے پھر تو گنتی کر جس وقت نویں دن آئے گا نویں تاریخ آئے گی اس دن تو روزہ رکھے گا تو یہ ہے وہ روزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا آشورہ کا لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایک روایت آئی ہے لیکن اس کو کئی علماء نے شاز قرار دیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ دس تاریخ کو آشورہ کا روزہ سمجھا کرتے تھے لیکن جو صحیح روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے وہ یہ کہ وہ نو محرم کو آشورہ کا کرتے چاہے وہ آشور بولتے تھے لیکن کہتے تھے وہ نو تاریخ ہے تو یہ دوسری بات جو روایات سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منصوب چیزیں ملتی ہیں اور تیسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے حوالے سے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے آخر تک یہ روزہ رکھا کرتے تھے یہ اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات سے یہ بھی مسلم کی روایت ہے اور مزید اضافہ کر کے رکھیں گے یہود صرف ایک روزہ رکھتے تھے ہم ایک روزہ کا اور اضافہ کریں گے اور پھر روایت میں ذکر یہ ہے کہ اگلے سال سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تھے تو یہ تین چیزیں جو راویوں سے عبداللہ بن عباس کا نام لے کر ہم تک باتیں پہنچیں اس کے تین نکاز ان میں رکھئے گا نمبر ایک مدینہ میں جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لیا یہود کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا دوسری بات کہ نو تاریخ تھی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں محرم کی جس میں یہ روزہ نبی باغ علیہ السلام نے رکھا اور تیسری بات کہ آخری عمر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرمایا کرتے تھے یہ تین باتیں ہیں جو عبداللہ بن عباس کے حوالے سے مل گئیں جس کے نتائج ظاہر ہے یہی تین نکتیں نتائج ہیں کہ یہ عمل شروع ہوا مدینہ میں آخر تک نبی علیہ السلام نے رکھا نمبر تین نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بھی حکم اشاعت فرمایا اور یہ نمی کا دن ہے تو آسان الفاظ کے اندر یہ روزہ نبی علیہ السلام سے چونکہ ایک ثابت ہوا نبی باغ علیہ السلام نے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دلائی مستحب کام تو ہوا افضل کام تو ہوا بہتر کام تو ہوا لیکن یہ نو تاریخ کا بنے گا اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف ہو کوئی درست سمجھے تو اچھا اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے تو ایک موقف ہے جو راویوں نے حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام لے کر جو روایتیں ہم تک آئیں ہیں جس کے سندیں بھی بالکل ٹھیک ہیں اعلیٰ درجے کی ہیں ام المومنین آئشہ صدیقہ کے اس میں موقف بالکل الگ ملتا ہے نمبر ایک عبداللہ بن عباس کا موقف یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تھے تب اس روزے کا آغاز ہوا یہود کو دیکھ کر لیکن آئشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایسی بات بالکل نہیں تھی مکہ کی زندگی میں ہی قریش جو تھے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس روزے کو رکھا کرتے تھے آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں قریش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی اس روزہ کو رکھا کرتے تھے پھر نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے یہ عادت رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی آشورہ کا روزہ رکھنے کی پھر جس وقت رمضان کا روزہ فرض ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد اس کے بعد پھر یہ حکم جو ہے فرمایا جو چاہے رکھنا چاہے رکھ لے جو نہیں رکھنا چاہتا ہو نہ رکھیں تو پہلا فرق ام المومنین اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان دونوں کے درمیان جو روایتوں میں ہمیں ملا وہ یہ کہ ام المومنین کے بقول یہ ہے مکہ کی زندگی کے اندر ہی قریش روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے لیکن عبداللہ ابن عباس کے بقول یہ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ہجرت کے بعد یہود کو دیکھا اب روزہ یہ شروع ہوا تھا تو آشورہ کا روزہ شروع کیسے ہوا اس چیز کے اندر ایک اختلاف ہو گیا نمبر دو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات آئیں ہیں اس کے اندر اس روزہ کی کوئی افضلیت یا اس کا استحباب یا اس کا سنت ہونا کوئی بات مروی نہیں ہے بلکہ جتنی بھی روایات ہیں بخاری کے اندر بھی یا مسلم کے اندر یا دیگر کتب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحب ہونا یا کسی کام کی سنت اور افضل ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرتا عباحت کی طرف اشارہ کرتا یعنی عام دنوں کی طرح ایک دن بن جائے گا آپ رکھنا چاہے تو آپ رکھ لیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف روایتوں سے ملتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان دونوں میں فرق ہو گیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے اندر آخر تک نبی علیہ السلام نے یہ روضہ رکھا ام المومنین کے نزدیک جس وقت رمضان کا روضہ فرض ہوا بس اس کے بعد پھر اختیار دے دیا گیا پھر لوگوں کو بھی یہی حکم تھا جو رکھنا چاہے رکھے جو نہیں رکھنا چاہتا وہ دارت کے تیسرا موقف جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو راوی ہیں انہوں نے عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو روایتیں ہم سے ذکر کی ہیں صحیح سنت کے اندر ان کا موقف بالکل لا لگے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود ان دونوں کے نزدیک بھی آشورہ کا جو روضہ ہے یہ مکہ کے زندگی سے ہی شروع ہوا تھا مدینہ میں نہیں جو عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں ان کا موقف بھی ام المومنین والا ہی ملتا ہے کہ مکہ کے زندگی سے ہی یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام بھی قریش والے روضہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے چھوڑ دیئے تھے یہی بخاری کی روایت ہے سامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ و عمرہ بسیامی فلمہ فارہ دا رمضان فلمہ فوری دا رمضان توری کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں رمضان کے روزے جس وقت فرض ہوئے تھے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو ترک کر دیا تھا روزہ رکھنا ترک کر دیا گیا تھا اور پھر عبداللہ ابن عمر کا عمل بھی ہے موتا امام مالک میں بھی اور امام بخاری بھی اس کو لے کر کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بھی ساری زندگی ایسے ہی کرتے تھے بھی آشورہ کا روزہ انہوں نے کبھی نہیں رکھا بلکہ ان کی جو عادت کے روزے ہوتے تھے اگر اتفاقی طور پر آشورہ کا دن اس کو مل جاتا تو وہ روزہ رکھ لیتے تھے ورنہ کبھی بھی آپ نے تحری نہیں کی تھی یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی یہ صحیح سنت کے ذریعے آپ کے شاگر کہتے ہیں میں ایک دفعہ آشورہ کا دن تھا عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلا گیا وہ کھانا کھا رہے تھے یہ بھی امام بخاری روایت کو لی کر آئے ہیں تو میں نے ان سے ذکر کیا آشورہ کا دن اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ ہاں پہلے روزہ یہ روحہ کرتا تھا دیہاں رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے پھر یہ چیز عمل چھوڑ دیا گیا لہذا عبداللہ ابن عمار یا عبداللہ ابن مسعود ان دونوں کے نزدیک آشورہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگیہ تو یہ با نہیں رکھا رمضان کا مہینہ جس وقت فرض ہوئے اس کے بعد چھوڑ دیا گیا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کے موقف کے اندر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا ان کے نزدیک ایسا نہیں تھا تو یہ تین موقفات ہیں جو صحابہ اکرام کا نام لے کر کہ صحیح روایتوں کے اندر آگئے ہیں یہ تین بڑے موقف ہیں اس کے علاوہ کچھ دیگر صحابی بھی ہیں میں ذکر کر دیتا ہوں جیسے حضرت جابر بن سمورہ یہ بھی صحابی ہیں لیکن ان کا موقف چند ایک روایات کے اندر آیا ہے ہائلائٹ ہو کر بہت بڑا موقف ان کا نہیں بنا امام مسلم اس کے روایت لے کر آئے ہیں حضرت جابر بن سمورہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا اس سے پہلے آشورہ کا روزہ نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم بھی دیا کرتے تھے کہ روزہ رکھا کرو ہمیں ترغیب بھی دلایا کرتے تھے لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اس کے بعد کہ نبی پاک علیہ السلام نے نہ کبھی ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہمیں ترغیب بھی کبھی نہ دی تو حضرت جابر بن سمورہ کا بھی موقف اگر ہم دیکھیں گے تو یہ وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے کہ اب اس کی کوئی ترغیب نہیں اب یہ کوئی مستحب نہیں اب یہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے اس کے اندر اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا روزہ نہیں رکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقہ کا سے کچھ اور صحابہ اکرام کے موقفات بھی آئی ہیں جیسے حضرت سلمہ بن اتھوہ اور ربائی بن معوید یہ جو دو صحابہ ہیں امام بخاری ان کی روایتوں کو لے کر آئے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یومِ آشور کا روزہ اتنی تاقید کے ساتھ ہم رکھا کرتے تھے اتنی تاقید کے ساتھ رکھا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان بھی کروایا گیا تھا کہ صبح دن کے ٹائم کہ اگر کسی نے کھا بھی لیا ہے وہ بقیہ دن بھوکھا رہے کر کے گزارے اور بقاعدہ روائی بن تے معوید کہا کرتی تھی کہ ہم تو اپنی اولادوں کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے چھوٹے ہوتے تھے روتے بھی تھے لیکن ہم ان کو روزہ رکھواتے تھے دل بیلاتے رہتے تھے کھلونوں سے لیکن روزہ ہم بچوں سے بھی نہیں چھڑواتے تو ان کا موقف یہ ہے حضرت سلمہ بن اقویہ اور ربائی بن تے معوید بڑی شدت کے ساتھ آشورہ کا روزہ ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ حضرت معاویہ بن عبی صفیان ان کا موقف جو نقل ہوا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے امام بخاری لائے کہ آشورہ کا روزہ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ان کا بھی موقف یہ لیکن عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسود کا موقف ہے کہ یہ تو چھوڑ دیا گیا تھا اسی طریقے سے حیرت والی بات یہ ہے یہ بھی صحیح روایت ہے نسائی کی عدد قیس بن سعد بن عبادہ ان سے ایک الگ بات مروی ہے صحیح سنت کے ساتھ ہی انہوں نے کہا آشورہ کا روزہ بھی پہلے تھا اس کے علاوہ صدقہ فطر بھی پہلے تھا جس وقت رمضان کا روزہ فرض ہوا آشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا اس کے بعد آشورہ نام کے روزے کی کوئی ہمیں حکم نہیں تھا اسی طریقے سے جب زکاة فرض ہوئی تھی تو صدقہ فطر بھی ختم ہو گیا پھر صدقہ فطر بھی نہیں تھا اب یہ روایت بھی سندن ٹھیک ہے لیکن بہرحال اس میں ایک نئی بات ملتی ہے اور نئی بات یہ کہ صدقہ فطر جیسے پہلے حکم تھا زکاة کے بعد بلکل ختم ہو گیا تو یہ بہت سے صحابہ اکرام کی مختلف موقفات جو ہیں وہ صحیح سندوں کے ساتھ صحیح روایات کے ساتھ ملیں یہی وجہ ہوئی ہے کہ جب انہیں تمام روایات کو ایک سامنے رکھ کر اشتماعی تناظر کے اندر دیکھا تو پھر ہمارے علماء کے دو موقف بن گئے ایک موقف علماء کا یہ بنا کہ انہوں نے ان تمام کی تمام روایات کو جب جمع کر کے لکھا تو چند چیزوں کے اندر اتفاق گزرا ایک چیز یہ کہ جزمی طور پر کبھی بھی آشورہ کے روزے کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ یہ روزہ میں شروع مکہ میں ہوا تھا شروع یا یہ شروع ہوا تھا مدینہ میں اس لئے کے ان دونوں روایتوں میں شدید تعروض ہیں ام المومنین کا موقف یہ ہے کہ مکہ سے سٹارٹ ہوا عبداللہ ابن عمر مکہ سے سٹارٹ ہوا دیگر صحابی مکہ سے سٹارٹ ہوا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا موقف یہ تو مدینہ سے سٹارٹ ہوا کہ مدینہ میں جب تشریف لائے تھے یہود روزہ رکھ رہے تھے انہیں دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم بھی روزہ رکھو اور نبی پاگ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا چونکہ اس کے اندر ہم غلط نسمت نہ نبی پاگ علیہ السلام کے جانب کر دیں اس لئے اس معاملے کے اندر جزمی کیفیت تو نہیں رکھنی چاہیے دوسرا علماء اکرام کا یہ اتفاق ضرور گزرا کہ آشورہ کا روزہ فرض نہیں جب رمضان کے روزہ فرض ہو گیا اس کے بعد یہ روزہ اگر پہلے فرضیت تھی یا پہلے تاقید تھی یا پہلے مستحب تھا یا پہلے مسنون جو بھی تھا وہ پہلے تھا جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اس کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا اس چیز کے اوپر بھی تمام علماء کا اتفاق اختلاف کی صورت صرف ایک پیدا ہو گئی وہ یہ کہ اب ہمارے لئے کیا حکم ہے کہ آشورہ کا روزہ عبداللہ ابن عباس کی روایتوں کو مانتے ہوئے آج بھی مستحب بولا جائے کیونکہ عبداللہ ابن عباس کے موقف کے مطابق آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک یہ روزہ رکھا تھا اور ظاہر ہے لوگوں کو حکم بھی اشارت فرمایا تھا یا ہم عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن مسعود یا ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا والے موقف کو چنے اور ان تینوں کے نزدیک اس معاملے کے اندر پہلے ترغیب تھی لیکن بعد میں ایک عباحت والا حکم آ گیا تھا کہ یہ عام دنوں کی طرح دن ہے کہ اس میں روزہ رکھیں گے تو سواب ہے نہیں رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے دین میں نہ مستحب ہے نہ سنت ہے نہ کچھ ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ہے یہ علماء میں اختلاف ہوا تو بہت سے علماء حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں ان کو وہ روایتیں زیادہ مطابق لگ رہی ہوتی ہیں واقعات کے حالات کے قرائم کے حوالے سے لیکن میری اپنی ترجیح میرا اپنا رجحان جاتا ہے ان علماء کے جانب کے جن کے نزدیک ہے اب عام دنوں کی طرح ایک دن ہے اس میں روزہ رکھنا بالکل جائز ہے لیکن اس کو فضیلت کے اندر مستحب کے اندر مسنون کے اندر ہم نہ ہی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ روایات میں بہت زیادہ ایک تعارض کی کیفیت ہے اور اس تعارض کی کیفیت کے اندر انسان اصل کے اوپر ہی رہتے وہ زیادہ اچھا ہے یہی بات سریع الفاظ کے ساتھ بھی عبداللہ ابن عمر کی مسلم کے اندر موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر روزہ تھا جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہ آشورہ یوم من ایام اللہ کہ اب یہ رمضان فرض ہونے کے بعد اب یہ عام دنوں کی طرح اللہ کے ایک دن ہے جیسے سب اللہ کے دن ہیں یہ بھی ایک دن ہے جو اس میں روزہ رکھنا چاہے رکھ لے جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے لیکن اس کے فضائل کے اوپر بھی ہے تو یہ دون علماء کے موقف ہیں کوئی مسئلہ نے اشتہاج جہاں مائل ہو جس کا اشتہاج اس کو جو مسئلہ ترجیر کا لگتا ہے وہ اس پر عمل کرے کوئی بندہ اس کو مصطحب سمجھ کے روزہ رکھ رہا ہے تو اس پر تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے حرام کر رہا ہے دونوں علماء اس بات میں متفق ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا جائز ضرور ہے مشروع ضرور ہے اختلاف یہ ہے کہ مصطحب کی حیثیت کے اندر یا یہ ایک عباحت کی حیثیت کے اندر کہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے یہ اختلاف ہے بس اس کے اندر ہمیرہ اپنا ذاتی رجحان یہ ہے کہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے اس کو مصطحب کہنا اس کو مسنون کہنا آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں سوائے اس کے کہ متعارض روایات ہیں اور جب روایات میں تاروز ہو تو یہ روایات کی اسطلاق کے اندر استدلالات کی فیلڈ کے اندر سب سے ایک بڑا عیب ہوتا ہے اس لئے کہ روایات جو ہیں وہ انڈائریک باتیں ہیں اس میں تاروز معنی نہیں رکھتا ہے اللہ کا جو کلام ہے وہ تاروز سے بھی پاک ہے ہر طریقہ کار کے عیب سے پاک ہے وہ اللہ کا کلام ہے سو فیصد ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان سے جو روایات ہم کو مل لی ہیں چونکہ انڈائریک باتیں ہیں اس کے اندر تاروز بہت معنی نہیں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیرہ